ہمارا ممبر مسجد کا ان ایڈوکیٹڈ لوگوں کے پاس ہے کیا وہ ایڈوکیٹڈ لوگوں کے پاس نہیں آسکتا ماشاءاللہ بڑا زبدہ سوال ہے اور یہ آپ کے کوٹ میں بول جائے گی جن لوگوں نے دس سال قرآن پڑھا ہو can they be ان ایڈوکیٹڈ میں چارڈڈ ایکاؤنٹنسی سے دین کی طرف آیا ہوں الحمدللہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں دینداروں کو ڈیگریٹ کرنا شروع کر دوں دس سال لگے انہوں نے آپ کے ہمارے ایڈوکیٹڈ سسٹم میں تیرہ قسم کے نظام سلتے ہیں دسکرمیشن چلتی ہے لوٹ خصوط کرنے والے بھی ہمارے دنیاوی تعلیمی نظام سے نکل کر آنے والے لوگ یہ بھی تو توعمت ہم ایڈوکیٹڈ لوگوں پر لگنی چاہیے کی نہیں لگنی چاہیے مین سٹیم لائم اس فرور پر چلانے والے اکثر کون لوگ ہیں دنیاوی تعلیمی آفتر یہ تو ہم پر توعمت آئے گی اور آپ فیسلیٹیز دیکھیں ان مدارس کو چلانے والوں کی کیا فیسلیٹیز بجاروں کے پاس سولہ سولہ گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں پتہ آپ کو نیچے بیٹھ کر وہ ایگزامز دیتے ہیں پتہ آپ کو آپ کو مجھے چار کتابیں زبانی یاد نہیں ہو سکتی ان کو بیسیوں کتابیں کیا سیکڑوں روایات جب وہ زبانی عربی میں یاد ہوتی ہیں کیا یہ ایڈوکیشن نہیں ہے تو خدا را توعمت نہ لگائیں ایک دوسری بات ہمارے جو دنیاوی تعلیمی نظام ہیں اس میں اسلامیات کی تیچر کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے سب کو پتہ ہیں سب سے پتہی کتاب اسلامیات کی سب سے کم کلاسیس اسلامیات کے لیے سب سے لو پیٹ پیچر اسلامیات کا تو دنیا داروں نے دین کو کوئی پریاریٹی دی ہی نہیں تو پریاریٹی ہے کدر دین بچہ قرآن پڑھتا ہے پانس سو روپے مانگتا اگر مولوی تم پریشانتے ہیں پانس سو روپے مانگ رہے ہو اور ایکنومس کے پڑھانے والے اوئی لیویس والے تیچر کو ہم دس ازاروں بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں ہماری نگاہوں میں دین کی پریاریٹی نہیں یہ تو ہمارا مسئلہ ان کا تھوڑے ہی اور آخری جواب میں دیبا ذرا صفت ہوگی معاف کیجئے گا آپ سمحارے ممبر کو آکے کیوں ہم نے کسی وال کے حوالے کر رکھ رہا ہے ہم لوگ چارڈرڈ ایکاونٹرز بھی بنے ہم ایم بی ای بھی کریں ہم ڈاکٹرز بھی بنے انجینئرز بھی بنے یہ بھی بنے وہ بھی بنے اللہ کا دین مظلوم ہے گیا اللہ کا دین یتین ہے گیا اللہ کے دین کی کوئی ویلیو نہیں قرآن کی کوئی حمیت نہیں رسول اللہ کی تعلیم کی کوئی ویلیو ہماری نگاؤں میں نہیں باقی ساری فیلز میں ہم لوگ آگے ایکسل کریں گے سیچوریشن بھی لے کر آئیں گے سیلز ہمارے باس میں ہوتی ہیں سیل فائنائن سکین پر ہم جا کے ایڈمیشن بھی لے لیتے ہیں باقی ساری فیلز ہم سمالے اللہ کا دین محروم ہے اللہ کا دین یتین ہے اللہ کا دین مظلوم ہے جس کے لئے کسی کے پاس ٹائم نہیں تو اگر آج میں کسی پر انگی اٹھاتا ہوں گے یہ لوگ غلط ہیں ان ایجوکیٹڈ ہیں اگر میں ایجوکیٹڈ ہوں گے میں ہم اٹھائیں گے ہم جا کے جو ان ممبر کو سمالنے کی کوشش نہیں کرتے اچھا اب جو میں نے غصے پہ ادھار کیا نا ناراضن ہوئے گا رسول اللہ کی خطابت میں بھی جوش ملے گا آپ کو میں اپنی بات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں رسول اللہ کی خطابت میں بھی جوش ملتا ہے رسول اللہ کی خطابت میں باڈی لینگش بھی ملتی ہے رسول اللہ کی خطابت میں چہروں کے ایکسپریشن ملتے ہیں اور رسول اللہ کے چہرہ جو ہے وہ سرخ بھی ہوتا تھا کبھی صلی اللہ علیہ وسلم میں الحمدللہ پچھلے سولہ بلکہ اٹھارہ سال سے جمعہ بھی کی امامت کر رہا ہوں الحمدللہ جب میں فرگرسل میں تھا پاکستان کی لیڈنگ فرم میں چارڈیڈ ایکانڈنسی کی اس دوران بھی جمعہ کی امامت مل گئی تھی الحمدللہ اس پروفیشن کو مجھے اجازت دیجئے دین کی پروفیشن کی بات کرو بٹ پروفیشن کہہ رہو جا بندہ اپنے آپ کو کھپاتا ہے اس کو بائی چوئی سے خیار کیا ہے بائی چوئی سے خیار کیا ہے تو خدارہ میں اور آپ بھی پھر سمحانے ممبر کو انشاءاللہ آپ اور ہم ایڈیوکیٹڈ لوگ جب آئیں گے نا تو ایڈیوکیٹڈ لوگوں کو اچھا دین بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو ہم سب کو قبول فرمائیں